موسیقی نمو سنسکت آئے آج ہی کچھا میں ہم لوگ سنسکت پار سالہ کے مادیم سے سبتمی کی سنسکت پ deepen پستق رچرہ دوتیو بھاگا کا عدیں کریں گے اور کسی بھی پoice کو پڑھنے سے پورو ہم لوگ سب سے پہلے سلسطی اور گڑنس کو اسمان کرتے ہیں اس کے بعد عدین پرارم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ سلسطی اور گڑنس کو اسمان کرتے ہیں اس کے بعد عدین پرارم کرتے ہیں جس پرکار ہم لوگ سرستی اور گنیس کا عشمن کرتے ہیں اسی پرکار یہاں پہ پاٹھ کو پرانب کرنے سے پورو اس کتاب میں سب سے پہلے منگلم دیا ہے منگلم پاٹھ دیا ہے تو منگلم کو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پاٹھے پرتمو پاٹھا دیا ہے اس کو پڑھیں گے تو یہ جو منتر دیئے ہیں سبھی بید سے منتر دیئے گئے ہیں بید سے لیئے گئے ہیں یہ تھا دھیوشچ پرتھویچ نا بی بھی تو نریشتہ یہ بامی پرانبا بی بھی یہ تھا یہ تھا کرتا ہے جیش دھیوشچ یہاں پہ دھیوشچ کر کے دیا ہے دھیو دھنچ اس طریقے سے ہوگا دھیو دھنچ دھیو کا مطلب ہوتا ہے آکاش چا کا مطلب اور پرتھوی چا اور پرتھوی نہ مانے نہیں بی بھی تو مطلب یہاں پہ بی بھی تو جو ہے وہ بی بھی تاہا اس طریقے سے کریا ہوگی کیونکہ یہاں پہ آکاش اور پرتھوی دوی وچن میں ہو جائیں گے تو اس لئے ہاں پہ بی بھی تاہا دیو وچن کی کریا ہوگی اور یہاں پہ دیکھئے دھوشچ پرتھوی چا آکاش جس پرکار آکاش پرتھوی دونوں نہ ہی ڈڑتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں ویسے ہی میرے پرانڈ تو مط ڈڑر یہ تھا دھیوشچ پرتھوی چا نہ بی بھی تو نہ رشتہ یہاں میں پرانڈ ماں بی بھی جیسے آکاش دھوشچ پرتھوی چا دیو مانے آکاش پرتھوی چا مانے اور جس جیسے آکاش اور پرتھوی دونوں نہ بی بھی تو نہ ہی ڈڑتے ہیں نہ رشتہ نہ ہی ڈڑتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں ایوہ میں ویسے ہی می مانے میرے پرانڈ ہے میرے پرانڈ ماں بی بھی مت ارثہ تو مت ڈڑر اس طریقے سے اس کا ارث ہوگا دوسرا منتر ہے یہ تھا آہشچ 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 اس طریقے سے دیا ہے یہاں پہ یہ تھا آہشچ 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 دیرگاہ سے دیرگاہ سے دیرگاہ سے دیرگاہ سندی ہو کر کے یہ تھا آہا ہو گیا ہے اور یہاں پر اس چوتھو سندی سے یعنی بسرگ سندی سے یہاں پہ شتھو ہو گیا ہے یہاں پہ اس شاہ کا پریوں کیوں ہوا ہے کیونکہ دیرگاہ سے تو وہ تعلب شاہ کا ہی پریوگ یہاں پہ ہوا ہے یہ تھا احسچ اور اس کا ارث سمجھ لو یہ تھا کا مطلب ہوتا ہے جائشے اور اح کا مطلب ہوتا ہے دن اور چا کا ارث ہوتا ہے اور یہ تھا احسچ یہ تھا احسچ رات تریچ نا بیبھی تو نریشت یہ تھا احسچ یعنی جائسے جائشے دن اور رات دن اور رات نہ بیبھی تو نہ ہی ڈڑتے ہیں نہ رشتہ نہ دکھ دیتے ہیں ایوہ وی میں پرانڈ ویسے ہی میرے پرانڈ تو مت ڈر ماں بیبھی مت ڈر ماں کارت ہوتا ہے مت اور بیبھی کا مطلب ڈر ہی میرے پرانڈ تو مت ڈر اسے پرکار تیسرا منطر ہے اس میں یہ تھا سوریش چندرش نا بیبھی تو نریشتہ یہ تھا مانے جائسے سوریش پھر اسی پرکار سوریش چندرش دیکھیں پھر آیا ہے اسی پرکار سے سوریش چندرش چندرش سوریش چندرش کر کے آیا ہے تو یہاں پر بھی سوریہ دھنچ اور چندرہ دھنچ یہاں پر بھی ڈگیش شط ہوا ہے یہ چونگی چاہ تالب ہے اسی لیے شاہ جو ہے وہ تالب شاہ کا ہی پریوگ یہاں پہ ہوگا سوریش اس طرح سے ہوا ہے یہاں سوریش چندرش نا بھی تو نرش تاہا ایوہ می پران ماں بھی یہاں مانے جیسے سوریہ سوری چندرہ چندر نا بھی تو نا دڑتے ہیں نا رش تاہا نا دکھ دیتے ہیں ایوہ می پران ایوہ مطلب ویسے ہی می مانے میرے پران تو ماں بھی مت ڈر اس طریقے سے اسکار دھوگا پھر ایک بار دیکھلو یہاں سوریش چندرش نا بھی تو نرش تاہا ایوہ می پران ماں بھی جیسے سور اور چندر ماں اینی سوریش چندرش چندرش ارثہ سور اور چندر ماں نا بھی تو نا دڑتے ہیں نا رش تاہا نا دکھ دیتے ہیں ایوہ می پران ماں بھی بیسے ہی میرے پران تو مت ڈر چودھا مندر ہے اس میں یہاں پہ دیکھیں چندرطم کر کے دیا ہے چندرطم چندرطم یہاں پہ بھی دیکھیں چ دھن انیرطم اس طریقے سے سب دو گا یہاں پہ چ دھن انیرطم اور چا کا مطلب ہوتا ہے اور اب انیرطم کا مطلب ہوتا ہے جھونٹ انیرطم کا عرض ہوتا ہے جھونٹ یہ تھا ستیم چا نتم چ نا بھی تو نرش تاہا ایوہ می پران ماں بھی یہ تھا منے جائسے ستیم مل ستی چا نتم اور جھونٹ چ نا بھی تو نا ڈڑرتے ہیں نرش تاہا نا دکھ دیتے ہیں ایوہ می پران ویسے ہی مت ڈر اس طریقے سے بچے جو ہے پراتھا کرتے ہیں